لائف انشورنس کی آیت مبارکہ صرف گیارہ بار پڑھ لینے سے جہاں دو لاکھ کماتے تھے وہاں پچیس لاکھ مہانہ آ رہا ہے چھوٹی سی آیت سے بیشمار خواہشات کی تکمیل ہر بات حوالے اور ثبوتوں کے ساتھ کی جائے گی بارہ فیصد کی بجائے پنتالیس فیصد منافع شروع ہو گیا ہے اب پیری تیرا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے قائرین آج جو آیت مبارکہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے یقیناً وہ آیت آپ کے سامنے بارہ آئی ہوگی لیکن آج جو ہم اس کے فائدے بتائیں گے شاید ہی آپ نے کبھی سنے ہو سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ قرائے کے مکان سے اپنا ذاتی گر لے سکیں گے صرف گیارہ بار پڑھنے سے ایک شخص نے لکھا ہے کہ وہ آیت کو صرف دوزانہ گیارہ بار بتائے گے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا تھا اور الحمدللہ آج اس کا اپنا گر ہے اور اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے اس کی ضروریات کو اور اس کے مسائل کو حل فرما رہا ہے ایک اور شخص نے لکھا ہے کہ اس سے بشمار خواہشات کی تکمیل ہو جاتی ہے اس کے چھوٹے بھائی نے ایک دن اسے بریانی کھانے کی فرمائش کی اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن جب اس نے اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کیا تو الحمدللہ بریانی مفت اس کے گھر پہنچ گئی اس کے علاوہ اس شخص نے لکھا ہے کہ ایک دن اسے دیسی مرگی کھانے کو جی جا رہا تھا مگر سوچا کہ ہزار گیارہ سو کا خرچہ ہو جائے گا جبکہ مطلوبہ رقم اس کے پاس نہیں تھی پھر اسے اچانک اس آیت مبارکہ کے بارے میں خیال آیا اس نے فوری طور پہ اس آیت مبارکہ کو گیارہ مرتبہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا تو الحمدللہ اگلے دن اس کے استادی محترم کا فون آیا کہ بٹی صاحب آپ کی دعوت کرنی ہے دیسی مرگی کے ساتھ آپ کس دین آئیں گے اس نے کہا میں سنوار کو آؤں گا اور سنوار کو جا کے اس نے نہ صرف مرگی کا گوشت کھایا بلکہ اس کے لئے دیسی بٹیرے تیار کیے گے اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اس کا آیت مبارکہ پہ یقین پختہ درپختہ ہو گیا یہ سواب کو آنے کا بھی ایک مجہرب عمل ہے ایک شخص نے لکھا ہے کہ اس نے دل و جان سے اس آیت مبارکہ کو پڑا اور اتنا پڑا کہ اسے روحانی لذت اور روحانی سکون میسیر ہو گیا ایک اور شخص نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھا کہ میں اپنی کمپنی کے مارکٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں ہر شعبے میں سیل کم ہونے کی وجہ سے اکثر بوجھ پڑتا ہے ایک دفعہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں سنا اور بتائے گے عمل کے مطابق کیا تو الحمدللہ یہ آیت پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگے ملتا ہے اس آیت کی برکت سے ہر ماہ سیل کا ٹارگٹ بھی پورا ہو جاتا اور کمپنی مینجرز کا بوجھ مجھے برداشت نہیں کرنا پڑتا ایک اور شخص نے ناظرین ایک اور شخص نے لکھا ہے کہ رزق میں برکت اور سکون میسیر آ گیا ہے اس آیت کے بارے میں جس دن سے بھی میں نے سنا اس دن سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ماشاءاللہ رزق میں بے بہا برکت آ گئی ہے کرنل صاحب نے پچیس لاکھ رپے کا آرڈر دے دیا اسی طرح ایک شخص نے لکھا ہے کہ میرے سے کسی نے آرڈر لیا تھا لیکن اس کی آرڈر وصول کر کے اس کی رقم واپس نہیں کی جو کہ دو لاکھ تھی میں نے اس آیت کا ورد شروع کیا تو اس نے نہ صرف وہ نہ صرف اس نے مجھے دو لاکھ واپس کیا بلکہ پچیس لاکھ کا مزید آرڈر دے دیا اس طرح بیٹھے بٹھائے مجھے اس آیت مبارکہ کی برکت سے پچیس لاکھ کا آرڈر مل گیا نافروخت ہونے والا فروٹ بھی سب سویرے بگ جاتا ہے اس آیت مبارکہ کی برکت سے ایک اور شخص نے اس کے فائدے کے بارے میں لکھا ہے اسی طرح ایک شخص نے لکھا ہے کہ بارہ فیصد کی بجائے پنتالیس فیصد تنخواہ بڑھ جاتی ہے ناظرین اکرام یہ لکھتا ہے کہ میں نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں جب سنا تو میں نے اس کا پڑھنا شروع کر دیا میں ایک انجینئرنگ کی کمپنی میں انجینئر ہوں اور بہت عرصے سے تنخواہ کا مسئلہ چل رہا تھا جب سے آیت پڑھنی شروع کی چند ہی ہفتوں میں مجھے کمپنی میں پینشن اور گریجوئی کی سہولت جو ریٹائرمنٹ پر ملتی ہے وہ پینشن میری تنخواہ کے ساتھ بڑھا دی گئی حلانہ کے بارہ فیصد تنخواہ بڑھائی جاتی ہے لیکن اس آیت کی برکت سے پنتالیس فیصد تک میری تنخواہ بڑھا دی گئی اسی طرح میرے پیارے بہن بھائیو اس آیت کے میں جتنے بھی فائدے بتاؤں تھوڑے ہیں اور شاید ہی ہمیں اس کے سارے فائدے پتا لگ سکیں سب سے پہلے جو اس کے ثبوت ہے کیا لوگوں کو واقعی میں اس آیت سے فائدہ حاصل ہوا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ارشی وظائف کے عزمودہ زمینی نتائج کا صفحہ نمبر 75 سے 79 تک جو ہے اور اس سے بھی زیادہ صفحات بڑے پڑی ہیں اس آیت کے فائدے کے بارے میں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آیا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں تو عمل کی طرف بڑھتے ہیں عمل یہ ہے کہ آپ نے صرف گیارہ مرتبہ صورت مائدہ کی آیت نمبر 114 کو پڑھنا ہے اول آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے اور اس کے درمیان آپ نے صرف گیارہ مرتبہ صورت مائدہ کی آیت نمبر 114 کا ورد کرنا ہے اور اس طرح آپ نے پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے یہ عمل آپ دن میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں دو بار بھی کر سکتے ہیں حتیٰ کہ جب آپ کو کسی بھی چیز کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو آپ کا وہ مسئلہ جو حل نہ ہو رہا ہو تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ عیسائیت مبارکہ کو ضرور آسمائیں اور اس سے برپور فائدہ بھی اٹھائیں اور اپنے تجربات کو کمنٹ باکس میں ضرور اگر کسی بات کی آپ کو سمجھنا آئے تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا عمل دوبارہ سن لیں کہ صورت مائدہ یہ کہ آیت نمبر ایک سو چودہ کو اول آخر تین دفعہ دروشریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مسئلے کا سخت صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی آپ کے سامنے ہی میں نے کتاب سے پڑھا ہے کہ کتنے لوگوں کو کیا کیا فائدے ہوئے لوگوں کی تنخائیں بڑھ گئیں لوگوں کے گھر مل گئے بے روزگاروں کو روزگار مل گئے لوگوں نے خانے کی خواہش کی تو انہیں گھر بیٹھے مفت خانہ مل گیا اور جن کے گھر نہیں تھے انہیں گھر بھی مل گئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس عمل کو بتائے گے طریقے کے ساتھ پوری نئیت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بھی اس عمل سے برپور فائدہ مل جائے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم